موسیقی اس فش ٹینک کو تقریباً ایک سال ہو گیا ہے اور میں ابھی فش کے رکھنے کے موڈ میں نہیں ہوں اسی لئے اب اس کو میں ٹیریریم میں کنورٹ کر رہا ہوں اور یہ حالت اس کی چیک کریں بھی دو فٹ کا ہے یہ تقریباً اس طرح سے اور ایک فٹ کا ہے یہ اس طرح یہ فش ٹینک ہے اس کے بھی حالت ہو رہی ہے اور اس کو بھی ذرا سٹ کریں جیسے آپ نے دیکھا ہے فش ٹینک کلیر ہو چکا ہے نیکسٹ سٹپ کیونکہ فش ٹینک کے اندر جو ٹیریریم ہوں کو اس میں سوائل بھی ایڈ کرنی ہے تو یہ سوائل کے اندر میں نے تھوڑی سی کوکو پیڈ ایڈ کر دی ہے تاکہ یہ مٹی جو ہے وہ ہماری جب اس کے اندر جائے گی تو زیادہ جلدی زیادہ ڈرائے نہ ہو جائے کریں اسی لئے ہم نے کوکو پیڈ ایڈ کر دیا ہے اچھا سین یہ ہے تو اب اس کو میں اندر لے آیا ہوں باہر بہت زیادہ گرمی ہے تو کام باہر تو نہیں ہونا ابھی اس کے اندر ہم سوائل ایڈ کر رہے ہیں اس کے لئے ٹیریریم ہوتا ہی ہے کہ آپ سوائل اور پلانٹس کا جو ہے وہ ایک طرح سے کمبو ہوتا ہے یہ اور ہم ایک گلاس کنٹینر کے اندر جو ہے وہ چاہے وہ باٹل ہو جار ہو یا اس طرح کا فش ٹینک ہو اس کے اندر ہم بناتے ہیں اس کا کمبینیشن اور آرٹیفیشلی جو ہے وہ ہم یہ کریئی کرتے ہیں جس لائک فورسٹ آپ دیکھیں جنگل وغیرہ میں کس طرح سے جو ہے وہ ملٹیپل پلانٹس جو ہے وہ ایک انوارمنٹ کے اندر جو ہے گروہ کر رہے ہوتے ہیں اسی طرح سے میں یہاں پر جو ہے وہ بنانے کی کوشش کر رہا ہوں اور یہ جو سوائل میں ایڈ کر رہا ہوں یہاں پر کیونکہ میرے پلانٹس جو آئیں گے ان کو نیچے تھوڑا سا روٹس گروہ کرنے کے لئے بھی جگہ چاہیے ہوگئے تو بلکل میں پتلی سی لیئر نہیں بنانا چاہ رہا ہوں اچھے خواہ سے میں نے مٹیس کے اندر جو ہے وہ ایڈ کر دی ہے تاکہ جو روٹس نیچے گروہ ہوں گی تو ان کو اچھی جگہ مل جائے تو ابھی اس کو فالسٹ سٹیپ جو میں یہاں پر آپ جیسے دیکھ سکتے ہیں میں اس کے اندر بورٹ ایڈ کر رہا ہوں لکڑیاں میں نے یہاں پر کچھ پکڑ لی تھی ویسے تو مجھے ڈریفٹ بوٹ چاہیے تھی لیکن وہ مجھے نہیں ملی جو میرے مطلب کی تھی وہ میری ریکوئرمنٹ میری پوری نہیں ہوئی تو میں نے تھوڑا سا جوگار لگایا کہ کونو کارپس کی جو ہے وہ میں کچھ لکڑی لے لیا ہے اور یہ جو چھوٹا سا پیس مجھے وہ پیشے کہیں سے مل گیا تھا یہ وہاں پر مرفاس موجود تھا تو 45 کا انگل میں بنا رہا ہوں اور تیریریم بسکلی دیکھیں آپ کی کریٹیوٹی ہونی شاہی اس کے اندر تھوڑی سی اور کس طرح سے آپ اس کو ڈیزائن کرتے ہیں کریٹ کرتے ہیں یہ بلکل آپ کے اوپر اپنی مرضی ہے آپ کی ڈیپینڈ کرتا ہے آپ جو اپنے سراؤنڈنگ میں دیکھتے ہیں کس طرح سے چیزیں گروہ رہی ہوتی ہیں نیچرل میں آپ دیکھتے ہیں کہ نیچرل ہی کس طرح سے وہ چیزیں چل رہی ہیں تو وہ ساری چیزیں آپ نے یہاں پر اپنے پہلے مائنڈ میں بنا کر رہا ہوں اور پھر اس کو کریٹ کرنا ہے تو زیادہ حسانی ہوگی یہ کچھ روکز تھے پتھر تھے یہ بھی میں اس ٹینک کے اندر ہی یوز کرتا تھا تو ابھی اس کے اندر میں ایڈ کر رہا ہوں اس کو بھی میں کوشش ہی کر رہا ہوں کہ میرا 45 کے انگل میں یہ زرہ ایک اچھا سا جو ہے وہ اس میں سلو بن جائے اور یہاں پر جو ہے میں نے کیونکہ روک لگانا ہے پتھر لگانا ہے کیونکہ روکز تھے پتھر جائے یہاں میں نے کچھ دوسرے پتھر رکھنے کی کوشش کی لیکن مجھے یہ اچھا نہیں لگا میں نے ایک ہی تھیم کو فالو کیا انہی کے کلر کے پتھر موجود ہیں انہی کو میں یوز کر رہا ہوں تو یہ آپ جس طرح سے بھی دیزائن کرنا چاہیں کوئی ہارڈن پاس رول نہیں ہے کہ یہ ایک پرٹیکلر دیزائن کرنا ہے آپ نے ابھی اس کے اوپر میں پانی اس لئے ڈال رہا ہوں کہ جب میں پلانٹس لگاؤں گا تو یہ پتھر اور لکڑی وغیرہ سٹ کی ہے ایک دفعہ پانی چل جائے گا مٹی کے اوپر تو مٹی بیٹھ جائے گی اور یہ پتھر وغیرہ اس کے اندر اچھے سران سے سٹ ہو جائیں گے اگر میں پلانٹس لگانے کے بعد پانی ڈالوں گا تو مٹی پھر سے بیٹھے گی اس کی وجہ سے میرے پلانٹس کی جو پلیسمنٹ ہے وہ خراب ہو جائے گی روٹس ہو سکتا ہے ایک سفول ہو جائیں تو اسی لئے پہلے ایک دفعہ میں نے اس کے اندر اچھے سے پانی ڈال دیا تاکہ مٹی بیٹھ جائے ابھی سٹارٹ کر رہا ہوں میں پہلے ایلیفنٹ ائر سے اور یہ جو پیچھے والا پورشن ہے یہاں میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہاں پر تھوڑا سا میرے پلانٹس جو ہے وہ جن کی ہائٹ زیادہ ہے وہ یہاں پر آ جائیں اور آگے فرنٹ میں جو ہے وہ میں چھوٹی ہائٹ کے پلانٹس کو لگاؤں گا اس سائٹ پہ جو یہاں پر میں جہاں ہے ایلیفنٹ ائر لگا رہا ہوں یہاں پر تھوڑے بڑے ہائٹ کے جو ہے وہ پلانٹس آ جائیں ذرا اچھا لکا جائے اور تھوڑے سے میں پلانٹس یہاں پر زیادہ لگاؤں گا کیونکہ یہ جو پورشن ہے مجھے تھوڑا سا اس کو بوشی بنانا ہے تو یہاں پر میں ان چیزوں کو استعمال کر رہا ہوں دو ایلیفنٹ ائر میں نے لگا دی ہیں یہاں پر اور یہ بیبی ہیں بیبی پلانٹس ہیں مطلب اتنے زیادہ بڑے نہیں ہیں تقریبا یہ دو فٹ مشکل سے یہاں پر اس طرح سے ان کے اندر آپ نے پلانٹس لگانے ہیں اور یہ میں سنگونیوم یہاں پر ایک لگا رہا ہوں سنگونیوم کی میں نے کٹنگ لگائی ہیں یہاں پر اور یہ بڑا ضروری ہے اس کے اندر کہ آپ پلانٹس کی سیلیکشن اس کے اندر بہت ضروری ہے ابھی میں نے بہت سارے پلانٹس اس کے اندر لگانے ہیں تو پہلے میں نے ڈیسائیڈ کر رکھا ہے کہ اس کے اندر بہت سارے پلانٹس ہیں جو ٹیریریم کے اندر اسپیشلی وہ ٹیریریم کے لئے ہی ہوتے ہیں اگر آپ نے ٹیریریم بنانا ہے تو اس کے لئے وہ بیسٹ پلانٹس ہوتے ہیں لیکن ابھی اگر آپ کے پاس وہ آبیلیبل نہیں ہے تو کوئی پرابلم نہیں ہے آپ کے پاس جو موجود ہیں آپ ان کو یوز کر سکتے ہیں اور اس طرح سے جیسے دیکھیں میں جیڈ پلانٹ بھی جو ہے وہ لگا رہا ہوں اب کوئی کہے کہ جیڈ پلانٹ تو جو ہے وہ آؤٹڈور پلانٹ ہے تو کوئی پرابلم نہیں ہے بھائی یہ سربائیو کرنے والا پلانٹ ہے جس میں یہ سربائیو کرے گا اور بہت اچھے سربائیو کرے گا کیونکہ یہ بڑا ایک دیل پودا ہے اس کے اندر جیڈ کی میں نے کٹنگ چھوٹی چھوٹی لگا دی ہیں اور اصل میں پرابلم یہ ہے ایک اور پرابلم یہ ہے آپ کے پاس ماؤس نہیں ہے ابھی یہاں پر میں ایک کیاکچس دیا ہے ٹھابی пятے پر میں اس carries جیڈ پر میں اچھاک اڈک تو یہاں تھا ک kaušش ہے جہی ہوا کمگو ک کماجر میں جنہاں پر کچھ چھوٹی�에서 اور port یہاں پر میں ایچاً guest ہیں اسی طرح الی آئی یہاں پر پپلipt میں نے کٹنگ لگا دیا ہے اور یہ اگاوہ لگا دیا یہاں پر میں نے یہاں پر کچھ مینجیڈ لگا دیا ہے یہ اسنیک پلانٹ کا جو ہے وہ ایک چھوٹا سا یہاں پر کٹنگ میں نے لگائی تھی تو وہ میں نے یہاں پر لگا دیا ہے منی پلانٹ آ گیا یہاں پر تو مکس یہاں پر جو ہے وہ میں پلانٹس لگا رہا ہوں جیسے میں نے کہا آپ کو کہ پلانٹس کی سیلیکشن بڑی امپورٹنٹ ہے کوشش یہی کرنی ہے کہ اچھا لگے زیادہ بہت زیادہ کچھڑی بھی نہ بنے لیکن یہ ہے کہ آپ جو پلانٹ لگا رہے ہیں وہ اس طرح سے ارینج ہونے چاہیے کہ ایک اچھا لک دینا چاہیے جیسے زبرینہ بھی لگا دیا میں نے یہاں پر پر ہارٹ کی میں کچھ اور کٹنگ لگا رہا ہوں یہاں پر پرابلم یہی ہے میں جیسے بتا رہا ہوں آپ کو کہ میرے پاس ابھی اتنے زیادہ کلر فل پلانٹس آویلیبل نہیں ہیں ایک فیٹونیا ہوتا ہے پلانٹ وہ بڑا اچھا چلتا ہے خاص طور پر ٹیرریم کے لئے اور ایک پولکاڈوٹ پلانٹ ہوتا ہے وہ بڑا اچھا چلتا ہے بیگونیا جو ہے وہ اچھے لگ سکتے ہیں اس کے اندر بیگونیا بہت زیادہ یوز ہوتے ہیں اس کے اندر تو میرے پاس کیونکہ ابھی گرمی بہت زیادہ ہیں یہاں پر آویلیبل نہیں ہے تو میں اپنے جو میرے پاس تقریباً کوئی میں نے بارہ تیرہ پلانٹس جو ہے وہ اس کے اندر یوز کیا ہے تو انہی کو میں یوز کر رہا ہوں اور بہت اچھا لک دے گا یہ جب یہ کمپلیٹ ہو جائے گا تو یہ جیڈ کی میرے پاس کچھ اس طرح سے چھوٹے 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 بونسائی ٹائپ کے پلانٹس موجود ہیں تو یہاں پر میں ان کو لگا رہا ہوں تاکہ ایک اچھا یہ دیکھیں یہ اس طرح سے بونسائی میں نے لگا دیا ہے تو یہ اچھا لک یہاں پر آیا گا انشاءاللہ اور میں نے زبرینہ کی کٹنگ لگا دیا ہے یہاں پر ملٹیپل پلانٹس آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پیچھے کی سائیڈ پر میں نے تھوڑا سا ابھی ایریا میرا کلیر نہیں ہوا اتنا زیادہ ڈنس نہیں ہوا تو یہاں پر میں نے مزید جیڈ لگا دیا ہے یہاں پر میں نے کافی ساری جیڈ کی کٹنگز ہیں اور جیڈ لگانے کا مقصد ہے وہ ایک یہ ہے کہ جیڈ کا جو پلانٹ ہے اور اس کے جو لیوز ہیں یہ بہت شائنی ہوت ہ ہوتے ہیں اور جب ان کے اوپر لائٹ آتی ہے تو بہت اچھا ان کا لک آتا ہے اور اسی لیے میں ان کو سادہ یوز کر رہا ہوں پیچھے میں نے دو بڑے سی جو ہے وہ برانچے لگا دیا پر پر فل ہارڈ کی ایرسین ایرسین کے جو اس ٹیم ہوتا ہے وہ بڑا کلرفول ہوتا ہے بڑا پھنک کلر کا اچھا سا جو ہے وہ اس کا ایک لک ہوتا ہے اور اس کے لیوز جو ہیں وہ بڑا یونیک سے ہوتا ہے ان کو میں نے ایڈ کر دیا ہے اس کے اندر پیچھے والی سائٹ میری کافی جو ہے وہ ابھی اچھی چل رہی ہے اس میں میں نے کافی سارے ایر سنگونیا پرپل ہارٹ جیڈ منی پلانٹ تو جو میرا وہ ٹارگٹ تھا وہ آلموسٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے منی پلانٹ کی کافی ساری کٹنگز ہیں تو ان کو میں ادھر ادھر کر کے لگا رہا ہوں جہاں پر یہ اچھے سیٹ ہو کے چل بھی سکے تو یہ بڑا احتیاط سے آپ نے کام کرنا ہوتا ہے اس کے اندر کیونکہ کٹنگز آلیڈی اتنی ساری میں نے لگا دی ہوتی ہیں تو دوسرے پلانٹ کو لگانا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے تو بڑا کام اس کے اندر جو ہے وہ یہ احتیاط سے کرنا پڑتا ہے اب دیکھیں ایک اچھا لک آتا جا رہا ہے اس کے اندر ایک انوارمنٹ اس کے اندر بنتا جا رہا ہے ابھی جو اس کے اندر میرا یہاں پر ٹارگٹ ہے وہ جیڈ ایریا بنانے کا ہے چھوٹے چھوٹے میں نے جیڈ کی جو ہے وہ یہاں پر کٹنگز لگانی ہے تاکہ وہ جو میری موس کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ تو پوری نہیں ہو سکتی لیکن ایک میں گرین لپ دینا چاہ رہا ہوں گرینی جو ہے وہ ایک ایریا یہاں پر آگے کا فرنٹ کا میں چاہ رہا ہوں کے تھوڑا سا گرینی جو ہے وہ ایریا یہاں پر بن جا ہے جیڈ کی جیڈ کی کٹنگز ایسی ہوتی ہیں جو ٹائم تو بہت زیادہ لیتی ہیں گرو ہونے میں لیکن جب یہ گرو ہونے سٹارٹ ہو جاتی ہیں تو کافی ان کی جو ہے وہ گروت اچھے چلتی ہے اور ان کے اوپر جب گروت ان کی سٹارٹ ہوتی ہے تو ان کے نئے لیوز جو ہوتے ہیں وہ بڑے گرینی اور شائنی ہوتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اب ان کی گروت سٹارٹ ہونا سٹارٹ ہو گئی ہے سپائیڈ پلانٹس کے کچھ میں نے مزید پپس یہاں پر لگا دی ہیں اور کچھ ایلو ویرا میں نے مزید یہاں پر لگا دی ہیں اب ان کو پانی دے رہا ہوں میں تو پہلے الڑی میں نے پانی دے دیا تھا تو ایک طرح سے وہ مٹی وہاں پر جو ہے وہ جو میرے پتھر وغیرہ اور مٹی ہے جو میں نے لگڑیا وغیرہ لگائیں تھی یہ اچھے سے سیٹ ہو گئی تھی اب پلانٹس کیوں کہ میں نے لگا دی ہیں ان کو تو اب ان کو میں نے پانی دے دیا تو اب یہ بلکل سٹ ہو جائیں گے گلاس جو ہے وہ اس کا کلیر کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ سارا گیم سارے پیسے ہی اسی کہیں بھائی کہ جتنا کلیر گلاس ہوگا اتنا ہی آپ کو یہ اچھا لگے گا اب یہ گریولز کی کہانی ہے ان کے اوپر میں یہاں پر بجری یوز کر رہا ہوں بجری آپ کچھو بھی کلر آپ چاہے کر سکتے ہیں مٹ میں یہاں پر تھوڑی سی یہ مکس ہوئی بھی ہے کچھ اس کے اندر بلک بھی ہیں انٹریوڈ ہیں اور کچھ براؤن کلر کی یہاں پر موجود ہے یہ جس طرح سے دیکھ سکتے ہیں بڑے احتیاط سے کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میرا کوئی بھی پلانٹ اس کے نیچے آ جائے بہت ہی اس کے اندر ٹائم زیادہ لگتا ہے یہ تو ابھی فاسٹ فورورڈ چل رہا ہے اس کی کافی تیز ہوئی بھی ہے تو اب آپ چیک کر سکتے ہیں یہ والا میرا ایریا جو ہے وہ آل موسٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے پلانٹس موجود ہیں ان کی بجلی وغیرہ یہاں پر گریبل وغیرہ یہاں پر سٹ ہو چکے ہیں کچھ میں نے براؤن کلر کے جو پتھر ہیں وہ بھی میں نے ایک تو جگہ پر رکھتی ہیں اب یہ والا جو ایریا ہے جیڈ والا ایریا ہے اس کے اندر جو ہے میں نے پہلے کلیر کر لینا ہے تاکہ نیچے والا جو میں یہاں پر گریبل وغیرہ ایڈ کر دوں جو پچھ لیو اگر رکھ دوں تو مجھے پھر بعد میں پرابلم نہ ہو یہاں پر میں ساری کساری جو ہے وہ بلیک کلر کی جو ہے وہ میں یوز کروں گا یہاں پر تاکہ بلیک کے اوپر یہ جو جیڈ کا گرین کلر ہے یہ بڑا ہی سوردست رہاں سے اٹھے گا اور بہرا اچھا کنٹراسٹ بنے گا اس کے اوپر تو پہلے میں اس کے اوپر اس طرح سے ڈال رہا ہوں اور پھر میں ان کو میں کلیر کروں گا تاکہ یہ جو پلانٹس ہیں جو کٹنگ ہیں نیچے چھپ نہ جائیں ان کے اندر یہ دیکھ سکتے ہیں ابھی یہ ابھی ان کے اوپر تھوڑا سا سپری بھی ہوگا تو ان کے اوپر آئی ہوئی ہے یہ ہٹ جائے گی بلیک کلر کے اوپر یہ بڑا ہی لش گرین لگتا ہے بڑا سا پردست لگتا ہے کچھ یہاں سے میں یہ جو بلیک یہاں پر سادہ آیا ہوا ہے ان کو میں سائیڈ پر کروں تاکہ یہ ہمیں کچھ براؤن براؤن جو ہے وہ یہاں پر نظر آئے کمپلیٹ ہو چکی ہیں چیزیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر فائنل ہو چکی ہیں چیزیں اب چلتے ہیں درہ فائنل لک پر یہ سین اب دیکھ سکتے ہیں کہ کمپلیٹ ہو گیا ہے اس میں بہت سارے پلانٹس ایسے ہیں جو ابھی موجود نہیں جب میں کوئی نیا پلانٹ لوں گا اسپیر اگس فرن وہ اس کے اندر آ سکتا ہے تو جب میں بولوں گا انشاءاللہ تو میں مطید ایڈ کر دوں گا یہ جو میں آپ کو فلپس دکھا رہا ہوں یہ ایک ہفتے بعد کی ہیں یہ ایک ہفتے بعد کا میں اسی لئے دکھا رہا ہوں تاکہ اگر کوئی پلانٹ وغیرہ لگانے کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ اگر ہم اس کو یہاں شفٹ کرتے ہیں کوئی چیز نہیں چلتی تو میں اس کو بھی آپ سے شیئر کر سکتا ہوں تو صرف یہاں پر ابھی جو پرابلم کر رہے ہیں وہ ایریسین پرابلم کر رہے ہیں کیونکہ ایریسین ایک ایسا پلانٹ ہے یہ جب بھی اس کو ہم ریپورٹ کرتے ہیں تھوڑا سا یہ ٹائم لیتا ہے سیٹ ہونے میں کیونکہ ہر پلانٹ یہاں پر جو آپ دیکھ رہے ہیں ایک نئے انوارمنٹ میں آکیا ہے تو یہ ایک ہفتے بعد کی میں نے اسی لئے آپ کو یہ ویڈیو دکھائی ہے تاکہ آپ دیکھ سکیں کہ کوئی اگر پرابلم کر رہا ہے پلانٹ تو ہمیں آئیڈیا ہو جائے اور اس کو اگر شفٹ کرنا چاہتے ہیں تو شفٹ بھی کر دیں جو کہ پانی کا سین ہے پانی میں اس کو ہر تین دن بعد یا دو دن بعد دیتا ہوں کیونکہ نیچے ڈرینے جھولنا ہونے کی وجہ سے مٹی اتنی زیادہ جلدی ڈرائی نہیں ہوتی اور نیچے ہے بھی اس کا گلاس تو کوئی بھی سین نہیں ہے جلدی ڈرائی ہونے کا لائٹ کے لئے میں نے اوپر ایک آٹیفیشل لائٹ لگائی ہوئی ہے ویسے تو یہ وینڈو کے پاس رکھا ہے لیکن ایک اوپر آٹیفیشل لائٹ موجود ہے تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگے ہوگی چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پانی چینل سبسکرائب کر لیں لائک شیئر ضرور کیجئے گا کمنٹ سے اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا نیکسٹ ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی